اسلام علیکم میری پیاری سی یو جو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر رہی ہوں کہ آپ سب حیریا سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و فرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک تو آج کا ویڈنس سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور بچے یہاں پر جیسکول سے آ چکے تھے تو آج لیک بچوں کو میں نے جو ہے نا لنچ میں جو ہے یہ پیزا بنا دیا تھا یہ میں نے خود نہیں بنایا تھا بلکہ یہ فروزن پیزا تھا اور یہ میں نے ویڈی فرس ٹائم ہی لیا تھا بکوز کہ آپ لوگوں کو پتہ چلی چکا ہوگا کہ میرے بچے لیک جو ہے نا ڈائی ہارڈ فین ہے پیزا کھانے کے تو اگر ان کا بس چلے نا تو یہ روز ہی پیزا اوڈر کر کے کھائے لیکن میں نے اپنے گھر میں لیک ایک رول بنایا جسٹ ویکنڈ میں ہی نا بچوں کو لیک بھائٹ سے کچھ کھانے کو ملے گا ادھوائیس کیا کرتی ہوں میں کبھی کبھی گھر میں بنا دیتی ہوں اور ابھی یہ فرس ٹائم جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ فروزن والا ٹرائی کیا تھا تو وہ کیوں کیا تھا بکوز کہ آج مجھے جو ہے نا ہسپیٹل جانا تھا میری اپوائنمنٹ تھی ٹو او کلوک تو میں نے سوچا کہ چلے جلی سے بچوں کو یہی بنا دیتی ہوں بکوز کہ گھر بھی کلین اپ کرنا تھا کافی کام دے صبح کی میں بیزی تھی تو ہے ربی جی بس بچوں کو میں جو ہے لنچ دے کر آگی تھی جی ہسپیٹل اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے جو ہے سب چیزیں شیئر کرتی ہوں تو کیوں نہ یہ بھی چیز شیئر کی جائے اور یہاں پر میں بھی آپ لوگوں کو ہسپیٹل کا وزٹ کرا رہی ہوں اور آپ لوگ جب بھی کبھی کسی ہسپیٹل کا وزٹ کرتے ہیں تو ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی دے تو میں سوچی تھی کہ جہاں پر ہم لوگ زندگی کے اپنے اچھے مومنٹس آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ پارٹ بھی ضرور شیئر کرنا جائے بکوز کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے نا بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ لوگ بہت ہی ہیپیلی زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور الحمدللہ سے بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ایم شور کہ آج کل کے دور میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نا کوئی ہیلتی ایشو تو چلتا ہی رہتا ہے تو بس مجھے بھی ایک ہیلتی ایشو ہے اس کے لئے مجھے ہر سری منت کے بعد اپنے لیکن پوری بوڈی کے جو ہے ٹیسٹ اور چیک اپ کرانے ہوتے ہیں تو بس انہی کے لئے جو ہے میں آئی ہوئی تھی تو یہاں پر نا ہسپیٹل سے بہت ہی مزے کی کافی ملتی ہے ایکسپریسو کافی ہوتی ہے یہ بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے تو میری بہت ہی فیورٹ ہے میں جب ہسپیٹل آتی ہوں تو میں یہ ضرور کافی پیتی ہوں ہر اینوی جی ہم لوگ اراؤنڈ فائف او کلاک تک ہسپیٹل سے فری ہو گئے تھے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا بہت ہی پیارا منظر ہے اور اس ٹیم مجھے آپ کہلیں کہ باہر آنا بہت ہی اچھا لگتا ہے سپیشلی جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آج میں اکیلی تھی تو میں نے تو بہت ہی ریلیکس کیا تو میں نے سکتے ہیں کہ چلیں آج میں چھوٹی سی اپنی پارٹی خود ہی کھڑ لیتی ہوں تو میرا کافی دنوں سے نا کریم رول کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو یہاں پر لیک بہت ہی ریل ریل ملتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک انڈین سٹو ہو رہا ہے آپ کہلیں کہ it's kind of bakery تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لیک جو بھی تردیشنل سٹاف ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے سمیہ پفس بھی لیے تھے چکن پیٹیز بھی لیے تھے تو یہ دیکھیں یہ کریم رول بھی لیے تھے تو بس جی ان کو میں ابھی انجوائے کروں گی بکوز کہ میں نے صبح کا لائے کچھ بھی نہیں کھایا بات صرف میں نے سمپلی چائے پیو تھی تو یہاں پر جی میں ان کو انجوائے کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم کہاں جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا تو ہم لوگ گھڑ ہی جانے والے تھے تو پھر ہزبن کہنے لگے کہ تم نے کچھ کام کرنے تھے تم وہ کام کرلو بکوز کہ بھی جس بان آور رہ گیا ہے تو لیک ابھی جھوپ میں جانے کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم لیڈیز کو لیک تھوڑی سی بھی اگر آفر مل جائے پھر ہم اس کو اویل تو ضروری کرتے ہیں تو میں نے یہاں سے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو وہ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس یہاں اسے نیکس والے ولوگ میں ضرور بتاؤں گی اور جو لوگ مجھے کافی ٹائم سے جانتے ہیں تو وہ می بھی جو ہے نا گیس کر لیں گے تو یہاں پر نا مجھے ایشہ بھی اکلیے لے کچھ ڈریس پائے کرنے تھے تو یہاں مرد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری میکسیز اور فراک کی کلیکشن تھی تو انہوں نے کچھ فلورل سا بنا پہننا تھا تو اگر کسی نے گیس کیا ہوگا تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہاں پر بس وہی چک کر رہی تھی اور پرائزز بھی ریزنیبل تھی آج کل ویسے بھی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو ہے سمر اینڈ سیلز ہر جگہ ہی لگی ہوئی ہے اچھا تو مجھے نا ولوگنگ میں سب سے مشکل کام لگتا ہے باہرہ کرنا ویڈیو بنانا تو گھر کے اندر تلیک میں بہت ہی مزے سے جو ہے نا ویڈیو بناتی ہوں بلکہ انجوائے کرتی ہوں لیکن باہر آ کرنا تھوڑا سا مجھے یہ ڈیفیگرٹ لگتا ہے سپیشلی جو ہے کپروں کی ریلیکس ٹف کی ویڈیو بنانا نا لیکن یہاں پر بہت ہی اچھے کپر تھے تو میں نے سکتا کہ آج کل جو ہے نا ویڈنگ سیزن ہے تو میں بھی جو ہے نا کافی لوگوں کو جو نا ہیلپ آٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ فینسی شیرٹ سے جو نا گون بنایا تو یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا نیٹ کی یہ ساری گون تھی اور یہاں پر یہ فروک نا مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے اس کی پکچر لے کر جب بچوں کو بیجی تو ان کو بلکل پسند نہیں آئے تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا ان کو تھوڑا سا فلورل ٹائپ کا چاہئے تھا تو یہ اتنا فلورل نہیں ہی تھا ویسے پرسنلی نا مجھے یہ ڈریس بہت پسند آئے تھا اور ویسے بھی آج کا سپیشلی گرین کلر جو ہے نا بہت زیادہ ان ہیں فیشن میں تو یہ ڈریس جو ہے نا مجھے پسند آئے تھا اور یہی جو ڈریس ہے نا ایسے ہی ان کو چاہیے تھا لیکن انفرشنیٹلی اس میں نا مجھے سائزز ہی نہیں ملے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہاں پر انڈ سیزن سیل چل رہی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے وہ اینڈ میں جو ہے نا ون پیس اور ٹو پیس ہی ہوتے ہیں اور ان میں سائزز بھی نہیں ہوتے تو بس جی یہاں پر میں جو ہے نا بھی ایک راؤنڈ لگاؤں گی تو می بھی کچھ مجھے پسند آجے عزیز یہاں پر یہ بازو کا سٹائل مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا نا اور اس کا سپیشلی جو کٹ ورک ہے اور لیس جو لگی ہوئی تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ سب جو نا پارٹی ویڈ تھے آپ ان کے کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فنکی فنکی سے کلرز تھے اور یہ لیسیز دیکھے لیک مجھے یہ لیسیز ہیں نا اور سپیشلی جو سلیو کے ڈیزائن تھے یہ تو مجھے بہت ہی پسند آ رہے تھے ہی رانی و جی یہاں پر میں عبایا سیکشن میں آگئی تھی اور یہاں پر جو تھے نا آپ کے لئے کے فینسی عبایا مل رہے تھے تو بہت ہی ریزینیبل پرائز میں جسٹ ونٹی کے ٹکے تھے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اچھیال میں آئی تھی تو اگر آپ لوگ جو ہیں سپیشلی کسی برائیڈر کے لئے گفت دینا چاہتے ہیں ابایا تو یہاں پر آ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی نفیس کام ہوئا ہے بہت ہی پیارا زبرز جو فیبرک ہوتا ہے ابایا کا وہ فیبرک ہے اور بہت ہی ریزینیبل پرائز میں تو یہاں پر ایک ایک ابایا جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت تھا یہ بازو کا سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا تھا اچھا تو ان ابایا میں سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ یہاں پر لیک بہت ہی دیفرنٹ ورائٹیز آف کلرز اویلیبل تھے ادھر ویس کیا ہوتا ہے کہ ان کوئیت میں آپ کو موسٹلی بلیک لڑ کے ہی ابایا نظر آ رہے ہوں گے تو گائز یہاں پر یہ دیکھیں جی آپ اس کا جو آپ آرم کہہ لیں کہہ لیں کہ سلیف کہہ لیں اس پر جو کٹ ورک ہوا بہتا بہت پیارا اور لیکن یہ نیچے سے بھی فلورل آپ دیکھ سکتے بہت پیاری تو موسٹلی بائیز نا ویسے سیم ہی ڈیزائن کے تھے لیکن ڈیفرنٹ کلرز ہونے کے وچے سے نا ہر ایک آبائی کی لیکن ڈیفرنٹ ہی گریس آ رہی تھی تو یہ آپ گرین کلر والا جو نا اوبائیز آ چکھ کر رہے ہیں یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا نا ہے رویسے میں نے کبھی بھی بلیک کلر کے علاوہ نہیں پہنا پر یہاں پر مجھے فرسٹ ٹائم آ رہا تھا کہ میں نا کوئی دھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر ضرور ٹرائے کروں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک اور گولڈن یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا تو برائیڈل کی لیے لیک یہاں پر بیسٹ اپشنز ہے جب آپ کی نینی شادی ہوتی تو آپ ہر چیز ہی فینسی فینسی ویڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اوبائیز دیکھ مجھے اپنی اوبائیز آ رہا تھا میں نے بھی کچھ ایسا ہی اوبائیز لیا تھا تو گائز یہ کولر والا اوبائیز چکرے یہ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا تھا تو نیٹ ورک سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کولر میں ورک ہو ہویا اور اس کے آم بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہوفیلی کہ آپ کو یہ سب اوبائیز کے ڈیزائن پسند آئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ملا ہوگا اچھا تو ہم لوگ مول سے جلدی ہی فری ہو گئے تھے اور مجھے ایک دو ڈریسز بسند بھی آئے تھے تو میں نے سوچا کہ جو اپکمنگ ویکنڈ ہوگا تو بچوں کو ساتھ لے کر آؤں گی جو ان کو بسند ہوگا تو وہ خود سے بائی کر لیں گے بکوز کہ اب ماشاءاللہ سے بچے بڑی ہو رہے ہیں اور ان کی جو ہے چوئس کو بھی جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو ہر گھر آنے کے بعد بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں پروپرلی کوئی جو ہمیں کھانا بناتی تو پھر جلدی سے میں نے سوچا کہ میں میکرونیز بنا دیتی ہوں بکوز کہ میں چکن کو جو نا ڈی فروز کر کے گئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ آتے آتے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اچھا تو میں نے زیادہ ہی چکن بنا لیا تھا بکوز کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوتی ہوں اور کوکنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو اس دن پھر یہ میری جو چیزیں فیز کی ہوتی ہیں پھر کھام آ جاتی ہیں تو آج بھی میں نے جو ہے تھوڑا سا چکن نکال لیا تھا تو ابھی میں نے اس کے اندر کیپسکم ڈال دی ہے اور جس سمپلی جو ہے نومکر کالی مریچ سے میں نے جو ہے سیزننگ کی تھی اس کی اور وینیگر سویا سوز ڈالا تھا میں نے کافی دفعہ میں ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اپنی نیوڈلز کی تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں تو بس یہاں پر جی میں نے ٹو شیپ جو ہے پاسٹا ڈال دیا اس کو اچھا سا مکس اپ کریں گے تھوڑا سا اس کو دم پہ لگائیں گے اور مزدار سی جو ہماری میکرونیز وہ ہیں ریڈی اچھا تو جی بچوں کے لیے میں نے میکرونیز بنا لی تھی اور یہاں ہزبن کے لیے میں بنانے والی تھی بیسن والا نان یہ وہی بھیلہ بیسے نا جس کے لیگ میں نے کل انڈے والے پکورے بنایا تھے نا تو تھوڑا سا لیفٹ آور تھا تو میں نے کہا چلیں جلی سے یہی بنا دیتے ہیں اچھا میری فیملی ایسی ہے ان کو کھانے سے زیادہ نا یہ لیگ آپ کہلیں دوسرا جو یہ سٹف ہوتا ہے نا یہ سب بسند ہے تو بس اگر ان کو روز یہ چیزیں ملے تو یہ تو بہت ہی شوق سکھا لیں تو یہ میں نے پہلے کبھی بھی بھسن والا نان ٹرائی نہیں کیا آپ کہلیں گے آج میں ویری فرس تیم ہی ٹرائی کرنے والی ہوں تو یہ سب وہی مٹیریل ہے جو کہ ہم پکوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا تو یہاں پر میں نے سیزننگ کی تھی میں نے سکھا دھنیا زیرا اور اناردنا ان کو پیس لیا تھا اور تو اسی میں نے چلی فلیکس یہاں پر جی میں ٹی سپون جو ہے چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں سولٹ ڈالیں گے اور بس مزیدار سا جو ہمارا مٹیریل ہے وہ ریڈی ہے تو آپ نے بس اس کو بہت زیادہ رنی نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ اچھا سا جو ہے نا یہ نان کے اوپر مٹیریل سٹکی رہے تو ہیر چلی جی ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہمارا یہ نان بنتا ہے اچھا وہ مٹیریل تھوڑا تھا میں نے بعد میں تھوڑا سا اس کے اندر بیسنن بھی ڈالا تھا تاکہ جو ہے نا اچھے سے یہ مٹیریل ہے سارا کوٹ ہو جائے بیسنن کے اوپر اور یہاں پر یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے ٹھیک سا جو مکسر ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو بس ابھی جو ہے نان کے اوپر اس کو پلائے کرتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں تو غیرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو پکوڑوں والا مکسر ہے اچھے سے جو ہے نا ایون لی نان کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کو کھائیں تو ہر بائٹ میں ہمیں پکوڑوں کا فلیور آئے تو اس کو فرائے کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے بلکہ اکثر ہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا دوپیر کو ہی کھائے جاتی ہیں اور ویسے بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری husband جو ہے نا رات کو آتے ہیں دوپیر کی ٹائم وہ گھر بھی ہو نا تو لیک ان کو عادت نہیں ہے دوپیر کی ٹائم کچھ کھانے کی تو ہمارے گھر لیک mostly ایسی چیزیں جیسے کہ کری ہوگی اور بندیاں ہوگی یہ رات کی ٹائم ہی بن رہی ہوتی ہیں تو ہر انیوے جی یہاں پر یہ دیکھیں جی بہت مزے کا نان بن گیا تھا جو کہ مجھے بلکہ بھی امیر نہیں تھی کتنا اچھا بن جائے گا اور فلیور میں بھی یہ بہت ہی مزے کا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے کوک کر لیا یہ دیکھیں میں اس کے اوپر بھی اچھے سے سارا اوئل گرم اوئل جو ہے ڈا رہی ہوں تاکہ اچھے سے یہ کوک ہو جائے اور جو آلو ہیں نا وہ اچھے سے گل جائیں تو بس جی اس کو نکالتے ہیں اور میکرونیز بھی جو ہے دمپے ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں اور اپنے جو ہے چلتے ہیں ڈیننگ ٹیبل کی طرف سو گائز یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا جو ہے کرنچی والا بیسن والا نان ریڈی ہے جو کہ انکسپیکٹلی بہت ہی اچھا سا بنا تھا اور یہ دیکھیں ہماری میکرونیز بھی ریڈی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی لگنی ہے تو یہاں پر ہمارا ڈینر ریڈی ہے ابھی ہم لوگ ڈینر انجوائے کرتے ہیں اور ہوفیلی کہ آپ لوگوں نے میرا ولوگ کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمیشہ کی طرح جی ہماری ریکویسٹ اگر آپ کو ولوگ اچھے لگتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا یہ آپ لوگوں کی اپنی سیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے مزید اچھے ولوگز بنائیں تو انشاءاللہ بہت جل ملوں گے آپ سے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ